یا رحمان یا رحیم یا صلی اللہ محمد و عالم آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کے امام آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کے امام آ بھی جاؤ بھول نہیں گیا ایک لفظ ہی میں فضول نہیں آکھا جیڑی دعا میں کرن علا دعا مستیاب ہو گئی تجھیڑے سارے موقع سن آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کے امام تیرے لب سے تیری جد کی کہانی سن لیں زبان ہوئے نہ تو کوشش کی تھی کرو حرکت ڈے ونڈی بسم اللہ کرا چاچا جی آ بھی جاؤ اچھے شفقت کرو چا میرے چار سترہ پڑھن تائیں سیدہ کربلا دہ زوارہ توڑا مہمانہ اگر تو سا تھوڑے جہا کٹھے بڑھ ونڈیو بے ونڈیو تو مجلس دہ محول بے تروے سے جیڑا توڑے تو باد آیا وہ باد بہت بہت سی تو میربانی یہ میں ہک کدم اگے ہو بہت مہربانی جی سلوات اچھی آواز نال باد شہر آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کے امام آ بھی جاؤ پردہ غیبت سے زمانے کے امام تیرے لب سے تیری جد کی کہانی سن لیں ہم مزاداروں کی یہ صاف کڑی حسرت ہے مولا نوہ شبیر کہ ہم تیری زبانی سن لیں سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے سمجھدار ہو یار قرآن دی قسم میں تو اسے حق ادا کر دیتے ہیں سمجھدار مجمع ہوئے تو بندے تھوڑے ہوئے میرا روح لگ ویند ہے بندہ لگ ہوئے تو نہ انہاں ذاک کر دی کچھ سمجھ آوے تی نا ذاکر نو نا دویاوے تی ذاکر ہوتینی پبلہ کی چکی لبنے نالے ذاکری نیزے دی چونج تے چڑیاں نہیں ہون دی ذاکری حسین دے کرم نال ہون دی میں کوئی زور لائے لفظ تو آج دیتا ہی پوچھائے تی توساں انہاں دا حق ادا کر دیتا علامہ اقبال تو نہ کسے بندے پوچھیا اے اس نالوی جھکے لے جج میں پڑھنی ڈاکٹر اقبال کو پتہ ہی اسلام کیتھے ران دے بھائی جان کوئی پتہ ہی اسلام کیتھے ران دے اللہ جانے ہو کیڑی زبان اے جڑی ہون ارکت نہ کرے سی مکرو پوچھے اسلام کیتھے ران دے ڈاکٹر اقبال آ دے کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ لو شاباش کمال ہو گئی سبحان اللہ کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ لو مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو اچھا اگلی سطر اچھا ڈاکٹر پتہ لگے اسلام کیتھے ران دے تو آٹی دعا نال میری زاکری ماہ حسین دے کمی چھوڑی کوئی نہیں آپنی زاکری وداون واسطے نہیں جڑا ایک دنیت رہا ہے چار پانچ مجلساں پڑ دےنا اس تے کرم حسین دے ہوندے اور قبر حسین تے کھلا والا حمدللہ بادشاہ میرے تے مور لائیے زاکری وداون واسطے نہیں مزاریاں دے پنڈال کل تک بولدہ روی جڑا علامہ دے اگلا جوابیں ہوندہ حق کا دا نہیں ہوندہ پہلا اس پوچھ یہ اسلام کی تھیران دے ڈاکٹر آکے کربلا کی ریت میں وہ سو رہا ہے ڈھونڈ لو مسجدوں میں ڈھونڈتے ہو کون سے اسلام کو اگلا سوال کر دے کو پتہ ہی تو عید کی تھلب دیئے آئے مجھان لیا فقیرہ تیری میں کلم تو کائنات قربان کرا مولوی پوچھ کو پتہ ہی تو عید کی طلب دیئے ڈاکٹر آدھے مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ کمال ہو گئی مسجد کی صفوں سے کبھی مقتل کی طرف دیکھ تو عید تجھے شبیر کے سجدے میں ملے گی آبالہ پانی ملے گا بسم اللہ شاہدی بسم اللہ کیا بہت علی دیکھ نوکرے جی نا ابو بیدے دادے نام سعودے سکفی خاندان نال تلکے پنجتر سال عمرے مرید علی دے شادی نہیں کی تھی علی بادشاہ اپنا شجاعت کرامت امامت اللہ ہاتھ چایا ابو بیدہ دے موڈے ترہ کیا دن میں تیرا امام تیرے نال وعدہ کرنا وطن تجا شادی کر مولا تیکو ایک فرزان دیمنا جن دا ہیک ایک جوڑ ونگ شیر جلی ہون اور ایڈا مقدر دا سکندر ہون میریا دییا بیرا سڑ جن دنیا تی آوے نا امیر مختار رکھی میرا خیال ہے تُسا پچھے رہ گئے ہو میں تا ذہن بنائی خیبر خندق عود بدر حنین صفین چھڑ کے جیڑا کچھ عوام آج سننا چند دی تو اڈی جھولی پاما پنجتر سال عمر زیفل عمر مرید علید تی دے پین وطن تشادی کار مولا تیک فرزان دے سی جہن دا ہیک ایک جوڑ وان شیر جلی سی اور اڈا مقدر سکندر سی میری دیا بیرا سڑے سن جہن دا دنیا تے آوے نا امیر مختار رکھی ابو بیدہ وطن تجا شادی کی تی سال دے بعد علی دے دعا دے اثر مختار دنیا تے آئے محبت علی پروان چڑھدہ چڑھدہ عالم شباب چائے ایک وار نہیں کئی وار قید ہوئے اچھا ہی کا سوال دے جواب دے بولے یا نہ مختار ہرون وی چند آئی سمگلر آئی رسے گیر آئی دکیت آئی قید سزائے جا جزائے تے میں آدھا پیاں کئی وار قید ہوئے آو خرال کے جرم تے ڈھوڑیے نہ ہرون وی چند آئی نہ ڈکیت آئی نہ رسے گیر آئی جرم کیڑ آئی چاچا تیری چیٹی داری دی عظمت دی کا سمیں کڑیاں پاوے آتی آدھا علی حق کے آخری قید پیانی بہندے عبید اللہ دا زمان اجی انہوں ابن زیاد نال چوک خجان دیو اس کتے دیادت وطیرہ فطرت بنی ہوئی سپائی انہوں آدھائی کیسے سید قتل کر کے لیا یا سیدہ دے پھر دوالے انہا کیا کھا تے بہا میں نکھا سانو نہ سید ملے نہ سیدہ دے منن اللہ ملے سید تو ایک نتفہ نا تاکیق بندہ یعنی کہ جہن دے پیودہ نا یونین کونسل چی کوئی نائی او سید تو بول کیا دے علی منن اللہ مہین سینا اس دی سن ترجے لے گرفتار علی دعبدار بڑا پرستار نام مختار انداز بیان رنگ بدل دیتا ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں بات نہیں زبان ٹھیک ہو ہے نا بھائی تے سیرن وابریشن نہیں لامنی زبان لامنی کودی کام زبان نہیں ہون دی جیڑی بھنڈی تو ریٹ تے پانچ میٹ بولے بہ پانچ روپئی گھاٹ کر شبیر دے ذکر اچھ نہ بولے اے ذکر ہوئے جیت اللہ دے ملائک بولین دن تے جی بندے دا ذین ہوئے نا میں نہ بولا تے ذا کر گڑی بھائی کیا کسی بڑا پرسنیل ٹھیک بند آئی پوری مجلس نہیں نہیں بولے نا نا میں کوئی نہیں آکھنا پرسنیل ٹھیک میرے کل اگر پرسنیل ٹھیک سڈا بنائی تے شبیر دی مجلس سے بولن دوال سیکھ تا تو پرسنیل ٹھیک بھلا ہوئی اللہ عزت دے اچھا علید مند اللہ مہد سینا سن تر جی لگی رفتار بڑا پرس تار نام مختار اے میں سلوک کیوں آنکھے ادیم لے جنا نام مختار عزت حسن زیدی صاحب کی بلا لہور مولا انہیں کبران رنگ لائے زیدی صاحب تے ایک بندے سوال کی تا زیدی صاحب آپ باتیں بہت خوب کرتے ہیں لیکن بات پر زور نہیں لگاتے زیدی صاحب نے کہا بات پر زور وہ لگاتا ہے جس کی بات میں زور نہ ہو اللہ جاندہ یار کیا بات ہے بسم اللہ کریں بڑے سیانت سمیدار لوگو زیدی صاحب چاچا جی ایک اور جملہ ضروری نہیں پوری مجلس نعرے علی ہون دی یا پوری مجلس رومن آلی ہون دی فضائل ایک لفظ ہون دی جی راج من دی مسائب پوری مضمون ویچ ایک لفظ ہون دی جی رومن واس تے کافی ہون دی زیدی صاحب ایک اور جملہ تے میرے دل تے نقش ہو گئے مکرر آئی تے دنیا تو تر گئے آس سٹور وی آج کی مجلس میں آپ نے میراج پڑھ نا ہے رسالت ماب کو کیسے خدا نے عرش پہ بلایا کیسے وہ گئے زیدی صاحب نے مسکرا کر کہا بیٹا پنڈال سے رابطہ کرو تمہارے پنڈال کے پاس پانچ گھنٹے ٹائم ہے پانچ گھنٹے ٹائم ہے تو میں میراج پڑھ دیتا ہوں زیدی صاحب پانچ گھنٹے تو زیادہ ہیں زاکرین ازام علماء و کرام بہت ہے جنہوں نے آپ کے بات پڑھ رہے زیدی صاحب نے کہا بیٹا پنڈال کو چھوڑو آپ نے مجھ پر سوال کی ہے مجھے یہ بتائیں آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہیں پانچ گھنٹے تتری سیکنڈ کتنا فرق چاچا اس کہ وہ تو ہیں میں کھڑا ہوں قرآن دی قسم میں دو ممرہ تیرمان لہے بنجنہ اس بندے تے جیڑے بندے دی زبان سلامت ہوئی تیرکت چنائی جدہ کے آپ کے پاس تیس سیکنڈ ہیں زیدی صاحب وہ ہیں میں کھڑا ہوں زیدی صاحب نے کہا بیٹا آپ نے سن نا مراج حضر حسن زیدی صاحب نے پڑھنا مراج تیس سیکنڈ میں میں پڑھ دیتا ہوں میم اور عین کے راج کو مراج کہتے ہیں اللہ وصدہ رکھی کس دے حتم تاج نہ اچھا لمبر نہ ہو جا بائی دی میرے بانی مولا مزید باخت تلا وے انہا مہنو اپنا ٹائم دیتے تی بانی مجلس سکے ایک میں بار بار گزارش کرے سان ہار زاکر نو ایک ٹائم نہ دیتا کرو جہن دا یاران دا یاران یاران تو بار بار ایک اس طریقے نال اگر سارے جل سے دیں زاکر انہ بندہ آکے نا وہ تون ہی جارہ مجھے پڑھ دیں اہ جلس فلا پون دے ایت ممبر تے زاکر ایک بین گل کرن تے پڑھ نال وی ڈی سرب ہون دے اے تمہ اربانی میرے ویر دی او نا میرے تے شفقت کیتی اللہ بادشاہ انہا دے بخت چیز آپ فکر میں منت کی تی اچھا جی او نوکر مختار ان لیا او تے قتل کرو ان دے مرن تے کسی حائس ہی کرنی کوئی نہیں اچھا جی ہون فضائل شروع ہو یا تمہید ختم ساٹھ پوڑی لاندی آئی جیڑ تے خان چلی نوکر قید آئی گوشت قید کھا گئی ہڈیا دا پنج ارباقی جدا بلایت علی جنون کرن دی مختار نعرہ مرین دے جی زلزل آن دے سلام جی سپاہ لتھن تے آلم چا چا جی گوشت قید کھا گئی بھائی جان ہڈیا دا پنج ارباقی اینج کڑیا تے متھے آدھا پیوہ یا علی جی میں یا علی وسنی جھوکا جی منی جوڑیاں ایک کمین زنجیر حلائے علی دا بھوکا شیر کچھار چوبھرے ایس دیا کے چاک پا کیا دے اوٹ آف سینس او پاگل دا پتر انہ میں علی علی کر کے ستا میری مستی دخل کیوں ڈیتا اے آدھے حاکم وقت دربار یاد کی تے مختار انہیں موت کڑی مار کی دے بکواس نہ کار حاکم وقت میرا پیر علی ہے آکھ زلیل بلائے کمین بلائے اے آدھے جائیں بھی بلائے تھوڑا جب بھلا سیٹ کرے زور لند ہے جائیں بھی بلائے جے فوجا کب فوجا اگ فوجا بیچ فوجا تلواری تنیزیاں دے سائے سپری ڈیٹ جیل نال فائل اس بغل چے شبیر دے ممبر دی ازمت دی قصف میں ایس ہر چیز دے سن تر مختار انج وی آئی پی بان کے ٹرے مختار دے چے رہت ملال کوئی نہیں نیڈار بے باک دار امارا دے بوہت آئے عبید اللہ ایا مختار ایس بڑے اوچے لے جے نال چا چا جی آکھے او مختار شبیر دے ممبر دی ازمت دی قصف میں لے جا جیتنا اچ چا آئی علی دے نوکر لیفت ہی نہیں کرائی ایس دوڑی باری آکھے مختار اینج کڑیاں تو مت تچا کیا دے بول بات کردار ایک ایک لفظ تو دا میرا سات دے بول بات کردار اے آدھے تیری زندگی دا انڈ علی دا نوکر آدھے تو پاگل اے آدھے تو قیدی میرے مختار آدھے میں قیدی کسے اور تاں تیرا قیدی نہیں اے آدھے انہیں تے نوکر علید آدھے سوچ بھی نا اے آدھے فجا کی مختار آدھے موت و آیات کنٹرول میرے پیر علید ہے گلہ تُو کر دے تُو میں مار نہیں سکتا اے آدھے کمال قیدی میرا دربار میرا کڑیاں میریاں اے آدھے جو کچھ بھی تیرے میں مرید علید آدھے میں تیرے کلو مریو نا نہیں اے آدھے تیرہ جو پیر علی ہے تیرہ میں چھوڑنا مین علی دا مختار و اے جہل زمان دا چودویں دا چڑھ دا چان چان دا اسمان تے اے جیڑے بند لفظ پی گیا اتنا میں پتا ہے اے لانگری یہ مولائی کوئی نہیں چودویں دا چڑھ دا چان چان روشن ہوں دی دیر کتا ہوں دا زمین تے چان ہوں دا اسمان تے کتا ہوں دا زمین تے کتے دی یاد تے چان دو مو کار کے روشن بھونک دا نا کتے دے بھونک نال چان مقام چھوڑیں دے نا اسی روشن ہی فار کان دے جیتنا بھونک علی علی نسلا وصن بسم اللہ کرا چلو چھوڑو جی ٹھیک کوئی گال خیر ہو نب ویسی علی 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 اچھا ہونے تے نمار نا نوکر علی دادے سوچ بھی نا نوکر علی دادے سوچ بھی نا بھائی جان میرے پاس سوچ بھیک اے آدے وجہ کیے چاچا جی پوری توجہ جدہ ساکن وجہ کیے مختار ممبر رسول تبائے میرے پیر علی مختار ترائے لاک تریاسی ہزار دشمن حسین مار کے تین کوف دا گوار نرب ڑ بند ایک نہیں مار موت بسم اللہ کرو مختار کرسی چیک کی تے اے آدھے ڈار گئے مختار آدھے ڈران اللہ پیری نہیں بڑھایا کرسی تے کرسیاں تو کی وید ہیں مختار آدھے تیرا حکم آئی جو سارتان تو یدعا کرو تیرا حکم آئی سارتان تو یدعا کرو میں ویکھڑا چاہ نائینا بعد نصیب بندیاں چون کیڑا کیڑا بند جیس نو موت وقت آمن تو پہلے کرسی تو ٹھین دی ترائے سپائی اٹھے جی ایک سجے کھبے تے کانڈ پیچھے جی دے نجف آئی اٹھے کوئی بھی نہیں تو انت میں مشکل بنے یا لی یاد رکنی یا لی مشکل کشا یا لی مدد کر مختار نہ رکنی آکے نہ یا لی مدد آکے سار جھکا کے دی میں جلے جی نالا دے یا علی دشمن دا دربار منافع بھی اپنے گاٹا بھی اپنے سلام تو آنو سلام گال ختم نہیں ہو ایک ان پیچھو آلائی تانے نہ دے 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 دربار چاہے نا تیرے آون تو کافی عرصہ پہلے مہ یا رہ پتر نال لے کیا کھڑا تلوار کی تیا علی دے نوکر علی دا نار مارے ان زل لائے ان ان پیر پیس لے کمبے تل کے ہموار برابر نہ رہے ایس دی تلوار رہ مرے علی دا دشمن تے بولے مومن نا اید لے دی ایس تے زمین چکا لے رنگ دا بچھو نکلے تری جے کمینن چاچا اس دنگ مارے وہ بچھو نا لوکالوں کے ڈٹھ مختار ان ان دے ترا سار تن چدا کر کے این یو بید اللہ دو ساٹ کے آدھے ترہ باب آئے نہیں پرائیاں دے نہ مرا آفا اے آدھے لے جاؤ بیوار سے کہ دی نو آج نہیں کال مرسا مختار بندے مار گئے تیرے بیوار سمی تین کیتا دعویٰ تیرے کو دلیل نہیں بسم اللہ کرن جی تین کیتا دعویٰ تیرے کو دلیل نہیں نو کر تیرے دربار دعویٰ پی کرن دے تیری موت میرے ہاتھ تھچے ابن زیاد دے ایڈا بٹا دعویٰ تے قیدیوں کے مختار دے دعویٰ قدی نے جھوٹا ہوندہ جی نال اس دلیل ہو مدعی مقدم نجید گھن دے جی نال کابل وکیل ہو اعلان سن لے مختار دا ہے بندہ جتنا سلیل ہو جاج دی مرضی کو پھر گھن دے حسین جہن دی اپیل ہو جی ہو بسم اللہ کرنی سلوات اچھی پڑھو تو میں قصیدہ پڑھا ایک اور سلوات پڑھو بادشاہ دی ذات قصیدہ بادشاہ حسین دی شاندہ بادشاہ حسین دی مجلس بادشاہ حسین دی عاشق بادشاہ حسین دا ذاکر بادشاہ حسین دا زوار تو سپورد بادشاہ دا قصیدہ کرے جی سترہ قابل داد ہمیں انتداد باہمیں نہ دے وہ دعا ضرور دے غریبا شس شہبیر کی سی سن کے کتب ہے مچھلیاں دریاوے پرندے ہواوے چلا اور شہلاوے چرسول غدیرز سراوے مومن اپنی دعاوے چلا میں مزاریاں دے بار گاز پیاداں شہبیر کبیریہ کے سنا کے کتاب ہے شہبیر کبیریہ کے سنا کے کتاب ہے شہبیر کبیریہ کے سنا کے کتاب ہے اچھا پانچھیں کی سمدھے لوگ مجلس اچھ نہیں بول دے زاکر کچھ دا کچھ کرے میں ملک تے پڑے تو میں تجربہ لے ایک کو نہیں بول دا جیڑا آپ نے موبیل تے زاکر دی ویڈیو لوے جیڑے جیڑے بنیندے پہنو ناندے تو پچھے اللہ بندہ غور کرے وہ ریزلٹ چیک کرے یا زاکر نو دا دے وے سولانے گالو سی جی تے ایک بندہ مجلس سے چھو نہیں بول دا جیڑا بدرو دے مو سمیچ ایک بنیند دو افتے پاوے ہاں سی کو جہلائیں ایک بندہ ہو نہیں بول دا جیڑا بھینڈی توری شورے اڑی کھان دے تے ایک مجلس سے چاچا ہو بول دا نوے کھیں جیڑا میٹھ ہیں چوڑا دو تو گوڑ کھاوے وانٹ میں کڑ کے لگا ویسا ایک بندہ مجلس سے چو کدی بول دا نوے کھیں جائے جے لنگر کرنا ہوئے پنجوا بندہ ہو نہیں بول دا جے مید دی بردہ آجنا رو دیر لنگر کر لے ہوئے شہبیر کبریاں کے سنا کے کتاب ہے شمر دے باگوں بیدید مانوانہ لیدہ دشمن مزید مانوانہ ساڑا کو جھ نہیں بھی گردہ ملاں پہ او دائے تے یدید مانوانے شہبیر کبریاں کے سنا کے کتاب ہے شہبیر کبریاں کے سنا کے کتاب ہے شہبیر کبریاں کے سنا کے کتاب ہے جیڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دائیں باہنے شیعہ باہنے سنیئے میرے کروڑا سلام ہیں جیڑا محمد آمتی شبیر ہوئے تریہتر فرقہ رسول دی امت ہے تریہتر فرقہ کوئی ہو فرقہ نہیں جیڑا حسین دا انکاری ہوئے شیعہ ہو تباہ میں سنیئے جیڑا مجلس سے چاہے حسین دا لندہ کوئی تعلقے تے مجلس سے آئے شیعہ سنی دا پھڑا لے شبیر دا ممبر تے کھاڑ کے شبیر دا زاکر پیاد ہے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے حالی جلوازی کھانے سے اگر انکار کر جاتے سب انسان چالت میں جہالت میں ہی مار جاتے حالی نے چون لیا کعبے قوامت کے لیے ورنہ حاجی آج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے جی موڑا کھان جی علی جلوازی کھانے سے اگر انکار کر جاتے سب انسان چالت میں ہی مار جاتے حالی نے چون لیا کعبے قوامت کے لیے ورنہ حاجی آج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے شیعہ بین کبریا کے سنا کے کتاب ہے اچھا جی کوئی بندے آج دن شیعہ رسول نو نہیں مندے لاکھ لانا تے اس شیعہ تے جڑا رسول دا انکاری ہے جہاں دے صدقی اللہ کائنات بنائی ہے اسی دو ٹکے دے لوگ کیوں کون آئے ہوں دے انکاری ہو گنا لے تے جڑے محمد دا پہلا نوکر علیے اوہ سردار کی صدی واندے چاند ہے زندگی میری زمین کے سینہ میں رہ گئی ہے جنت کنیز بانکار مدینہ میں رہ گئی ہے پھولوں کا حسن حضرت یوسف نے چون لیا کشبو میرے محمد کے پسینہ میں رہ گئی شعبیر کبریا کے سنہ کے کتاب ہے پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا سہراں کو مسکرا کے مدینہ بنا دیا دونوں جہانوں کے پھولوں کی کشبون چھوڑ کر خالق نے مصطفیٰ کا پسینہ بنا دیا شعبیر کبریا کے سنہ کے کتاب ہے شعبیر کبریا کے سنہ کے کتاب ہے تطہیر جس کی مائک ہے یہ وہ غلاب ہے بہت مہربانی بہت مہربانی یہ اوپ ہے یہ اوپ ہے یہ رسول اللہ ہی دری بسم اللہ جی بسم اللہ زندہ مرددہ بیسار اللہمہ صلی اللہمہ مرددہ 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 مردددہ مردددہ مرددہ عبادت رسول کی شابیر منورد ہے قسم ہے بطول کی اس گھر کے مرتجز کو بجھکنا ثواب ہے واہ 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 بہت مہروان اللہ وسطہ رکھے سور میرا خرابے جی اللہ وسطہ رکھے دیں رات دیں مجلسہ بادشانیاں ڈیوٹیاں مشکل کوئی شادہ دروازہ ہے تو نئی کرم نوازی کرنی ہے قصیدہ ایک اور پڑھا جی کوئی منی تتامی علی علیہ جے کوئی نام منی تتامی علی علیہ یہاں قصیدہ دا آزاز ہے یہاں انجام ہو تین منیا یا نہیں منیا بالوی علی سردار ہے والوی علی سردار ہے تین منیا یا نہیں منیا بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے تیم نے آیا نہیں بنیا بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے باوی لیلہ جائی خجور دا درخت آئی علی دا اودار آئی نامی سمتہ مار آئی آئے آئے علی دی محبت دے جور میں اس حولی تے لٹکیا کھلے اس ہاتھ کٹے پیر کٹے آدھے ان علی علی کرنا چھوڑ دے میں تیری زبان بھی کٹنی ہے یہ یاد ہے کیوں پہ تو میری زبان کٹا ہاتھ پہر کٹ دی تے نیا میری زبان بھی کٹ جا میں تیرے نال وعدہ کرنا میں اکہ دیشانے نال بھی آکھنائیں تیم نے آیا نہیں بنیا بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے ان تالی دیں تا ہی خیبر فتح نہیں ہویا بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے اچھا جیڑے نوجوان اجے تک نال نہیں نرلے میں لفظ ان تالی دیں تا ہی خیبر فتح نہیں ہویا آکری دین چڑھے کلمہ دا مالک اس ٹی بیتے آیا ہے جیتے سگنل فول آئے یہ ہوا ردیہ زاؤنگ ٹی لینار دی سروس نہیں ارشان دی سروس لئیے 0786 7512 چونہ تے کلمہ دے مالک فون کیتا ہے بیل مدینے گئیے علی فون چاہے رسولہ دے نب دی نئی فون کٹن دی دی رہ علی دے آنے دیر کوئی نہ پاک محمد علی ان خیبر ڈٹھائے کونہ دا ہاتھنا پکے آدھے تائم نے آیا نہیں منیا بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے تائم نے آیا نہیں منیا بلوی علی سردار ہے بلوی علی سردار ہے جہ نہیں منیا با شرطہ ہی جہ نہیں منیا با شرطہ ہی او لانت دا حق دار ہے بولو نا جی میں مجلس سے جبولن دا حق ہے بہت مہربانی جی اللہ وستہ رکھے جی کمال ہو گئی جی امام حسین تک وستہ رکھے نا جہیں نہیں منیا ما شرطہ ہی لانت دا سارے بولو لانت دا حق دار جہیں علینو علی منیا علی دان کے لڑی تیت میں پیادا ہوں منیا کے لال کلندر سر رچ ہو گئی حیدر حیدر بولو یہ میں گال ہے نا جی بسم اللہ کر آئے ایک منیا اور اندہ دی دھرتی دا سردار بنے سکھی شباد کلندر دو جہا علی دے بوہتے آئے علی دان کے ڑھٹی تیت میں پیادا ہوں شمس علی دا بڑھ کے آیا بچ ملتان دے دیرہ لائیا شمس علی دا بڑھ کے آیا بچ ملتان دے دیرہ لائیا پوٹیاں بھنیا سج بلوا کے پوٹیاں بھنیا سج بلوا کے او سجوی تابیدار رہے قائم نے آیا ہاں نہیں بنیا ولو علی سردار جیو ختم مجلس ایک قصیدہ مقصد میں اس سے تو پڑھوں جو اوہ میرا فضائلے اوہ مسحبے میرے تو بعد میرے بھائین اگے میں چوک ہی پڑ گیا کوشش شوندی میں غصب نہ ہوں چاچا جی موڑ تران دے ہو میں مافی منگنا میں نا دو ترے مقام تیوہ انجازری ڈیونی ہے تی بھائی رمی کی نای ونی نہیں ہو منہ مصروف جا چنے زلائی دا چنے زندگی باقی ملاقات باقی نراز نہیں ہو منہ عظیم ذاکر آئی ایک شبیر دا منظور حسین وگ اچھا میرے والد صاحب پیر غلام حسن شاہ بدین علی مولا انہوں دا سایا میرے سر ترکھے زاکری چیک انہوں دا بہت وڈہ نہ آئے میں انہوں دس دے آئے گلشن شاہ منظور وگ بڑا دکھانا زاکرے چاچی رہا ہمیں سنے آئے غالبا انہوں دیا اکھی دے آنسوں میں دس دے پہن جو انہوں منظور وگ نوں اچھا جی سنے ہیں میں آگ کیسے دا غلب کریں دا نہیں تے محنت کریں دا رہنا محنت کیتی ہے تے میں بادشان دے ترہی تمگے جیتن کسیدہ چنگا لکھ کے تے چنگا پڑھ کے محنت کریے تے مراد عجر اللہ علی محمد دین دن میں کیوں آگ کھان جو میں کیتا ہے میں پیو اپنے دس سے آجو منظور وگ بڑا دردان لزاک کے رہی میں چاچا جی کوشش کر کے انہوں دی یہ کیسٹ گولی دھوک رتے امرال راول پنڈی منظور وگو مجلس پڑھی ان دے وے چون نائے کسیدہ پڑھے آئی تے میرا دل ہی میں جو مرہوم دا روح جے مجود ہوئے تے میرے حق دعا کرے چا تے جیتنے بزرگا مرہوم نو سنے ہیں بسم اللہ بابا جی اللہ بستہ رکھے جیتنے بزرگا مرہوم نو سنے ہیں تُساوی میرے حق دعا کرے سو کسیدہ میں شروع کرنے ہیں ادھے پنڈال نوں پتہ لگ ونجنے ہیں با ضرور ہے کہ زاکر شبیر دا پڑھ دا ہی کسیدہ تے پوری توجہ جیت میں آپ شہران تے اے منظور دا کسیدہ پڑھ کے نا جناب تے میں رزالٹی علیہ جیدہ کسیدہ منظور وگ لکھ دا رہے نا اللہ دے ملائک الفاظ دیندے رین تو ای شک دی سوئی نال ولایت دے دھاگے چہار بنیندہ رے تو اسے کسیدہ پورا لکھئے تے آنکھوں تے تو آڈے حوالے کرانی اوہ ختیجہ تیرا جگتے اوہ مرتبہ ختیجہ تیرا جگتے اوہ مرتبہ ختیجہ تیرا جگتے اوہ مرتبہ مرہوم بیرو انشاءاللہ حاضر مجلس وید کوشش کرے آئے جوندا ہاک توہوے میرا نہیں ہوندا جائے انہوں نہیں کھیاتے پڑھے پہ بولاندی کوشش کرے کی کمال ہو گئی اخیر ہو گئی جی میں نوک کرا قرآن دی قسم ہے مداری علیوں تو زہد کر چھوڑی خدیجہ تیرا جاگتے آؤ بسم اللہ کرنجی او مرتبہ تو یارہ امامہ دی ماں دی بھی ماں ہے ان کوشش کرن نکل نکل ہوں دی کوشش کرن جی میں مرہوم کو کسیدہ سنے آئی مرہوم آدھے پتہ لگ ویندے کے ڈا میرے پتہ لگ دے کے ڈا رئی سے سلام چاچہ تینوں پتہ لگ دے کے ڈا میرے پتہ لگ دے کے ڈا رئی سے پتہ لگ ویندے کے ڈا چودریے کدہ مرہوم آدھے جیدہ نو کنڈا نپ دیے او سولے پتہ لگ دے کے ڈا امیرے جیدہ کنڈا نپاوی منگ دیے گونڈ کھلاوی منگ دیے کہنات وارانچا انہ سترہ تے مرہوم آدھے امراند گارائی خدیجہ کوشش کرے تھوڑی جی کوشش کرے ابو طالب دنوں بڑھ کے چاچہ جوی رواجے سہلیاں سکھے نیاین کوئی آوے دھی کیرائینوں بڑھ کے کنڈا نپاوی گونڈ کھلاوی تاں پہر اندر رکھ دیے امراند گارائی خدیجہ ابو طالب دنوں بڑھ کے کنڈے چاہ کیا ترکھے امران آدھے نکھڑو تھی کیوں ہے خدیجہ دیے آج میں کنڈا نپاوی لمنے آج میں گونڈ کھلاوی لمنے امرانہ دن تنیو جا گونڈ کھلاوی ایو جا کنڈا نپاوی لمن آدم کھلاکے ایسا تائیں کھے نبی دنوں کو لوے میں امران سڑا منہ چھوڑ دیت سا الوازاندی مردیر نکار دے کی ڈے نئے توں جان دے میں رئیسا تو لربا اللہ جانے کڑی زبانے جڑی ہونوی ولایت جنبا شچناوے یدہ خطی جاکے میں رئیسا تو لربا امرانہ دن جان دے گھا رہیے اور رئیسا تو لربا ایناتے خدی جا دیئے میرے اٹھا دے کیلے سونے دے میریا نکرانیاں دیا جوٹیاں سونے دیا ارہ بیچ کوئی بندہ نہیں جیڑا میرا مکروز نہ ہوئے میرے مہمانہ دے برتن سونے دے جیڑا برتن میرا بہر ویندہ ہے میں جوٹا برتن واپس نہیں کریں دی کئی کئی وڈے وڈے بندے میرے بندے ویج کے گھنی بان گئے اللہ جانے میں کی پڑے آج میں کندہ نپاوی ہو لونہ ہے گونڈ کھناوی ہو لونہ ہے جیڑا آگے میرے کھولنا ہوئے تیارہ ہوئے سلا کے آلے ہوئے امران کے بات کے نوندے سار تیاترہ کیا دن خاتی جاؤ اے جلہ تلالہ کندہ نپاوی ایتے آسمان سارے انہی گھن کھناوی جیڑا نہیں بولدہ ہوں دا ہاتھ نپو کمال ہو گئی جی سلامیں جی ہاں قدا ہو گئے جی میں نو کر جی میں تو اٹھیں نسلہ نو کر امران کے بات کے چاچا جی نوندے سار تیاترہ کیا دے پائے نا اے جلہ تلالہ کندہ نپاوی ایتے آسمان سارے اگلی لین کے جا نواب امران ہاں ختیجہ میری جان جی دل کو بھاوی تلکھ دینا دیکھو اے عرش اولائے شاہ باش بسم اللہ کرے چاچا کیوں آت کیوں جڑے نا گو میں سیدہ میں تیرے پترہ دی جہاں تو اڑا حکم چل دے جی میں نو کرا جی میں نو کر جی میں نو کرا امران کے بات کے نوندے سار تیاترہ کیا دے پائے نا یہ تو اڑا ذہن جوڑ گئے اگلا فکرہی میں فضائلہ جیڑا مرہوم پڑھ دائی تو اڑے حوالے چکرہ جدا کیا نا لکھ دین دا تی کون عرش اولائے ختی جاوے کیا دیئے جناب ابو طالب جنت میں نو دین نا ہے اسمان میں نو دین نا ہے بیویاں تے رسول کو لہور بھی یونین سارا کچھ میں نو پیا دین نا ہے راز کی یہ امرانہ دن درمیان چکرہ دے راز کیڑائے تے جناب امران پڑھ دین نا تُم آسو ممخ دو ممہ صدی کا تیرے درد و سکھیا آیا نے صلی کا بول لو شاہباز بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا اجڑ گیا نی علی دیا دیا بسم اللہ کرا بلہ ہوئی بلہ ہوئی بسم اللہ کرا جی میں مقصد تیانہ جی میں مقصد تیانہ پہا فرمائن دے پائیں کتنیا عزتان دی مالک آئی خدیجہ تیکی میں رول گئے اولو نا محمد اوسط نا محمد انہاندہ پہلے ہی محمد انہاندہ درمیان علی محمد انہاندہ آخری محمد سوال کیتا ہے تُو ساتھ جواب سون لو انہاندہ پہلی وی خدیجہ درمیان علی خدیجہ آخری وی خدیجہ انہاندہ محمد کون کونے کہیں جاتے سجاد بانکے آندہ بدار چرات روندہ مانہ دے مچا بک جالے سانتوں لانگوانی اے بھی اپنے دور دا محمد اے سے دور دا محمد جیندہ نا اسغرے جیڑا پیودیاں تلیاں تے بلاندو کہ پیادائی میں نو چھوڑ دا صبح ہم باچ گئی ہے اے اپنے دور دا محمد اے اپنے دور دا محمد جیندہ پیون محدہ پی iPad مانے کوئی سمعی لاں بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اے ایمی آر انہاندہ پہلی خدیجہ درمیان علی خدیجہ آخری خدیجہ ایک انہاندحوں خدیجہ جیڑی پھرا دے پہرے کا جو کہ مار گئی اکبر نا والیا ہےو بھی دور دی خدیجہ ایک اپنے دور دیو ختی جائے کاربلا تلاک شامت آئیں جتے دلاندائی سکینان بیرادے سامنے شمر مرندہ رے بلا ہوئی بلا ہوئی بلا ہوئی آئی اپنے دور دیو ختی جائے ایک اپنے دور دیو ختی جائے جیڑی قرآن پڑھے آ پیو اول بے کے سن دائی اللہ جانے شرابی نال کی میں بھولے دی رہی بلا ہوئی مقصد تے آوان وعدہ کیتے دو وین جیویں مرحوم زاکر پڑھ دائی دو منتاں وہ میں آپ کرے نا بعد اچھ بلو رکھ دا لکھو وین دے دو لفل ممبر بھائی دے والے چٹی داڑی ہالے جتنے بیٹھے ہو میں سیدیاں جڑی ہویاں ہتھا لوے کھنے زندگی دا پتا کوئی نہیں شیعہ تے شیعہ رہو سننیے تے سننی رہو کلمہ تے تے محمدہ پڑھے شیعہ تے با میں سننیے میں سید منت پہ کرے نا دیب جدہ پرنامے جیتنا پھارپا میں دھیان دیتا کار کدھی کسے مولوی دی چلا کچھ نہیں آمنا مولوی کو لو پوچھ سین جائے دے کی ڈیوہ مولوی آکسی جائے دے رسول کو جنائی دیتا لے آؤ س مولوی میرے سامنے ماہی کا سوال پچھنا رسول جو دیر کو جنائی دیتا کو جو اور ضرورت ہوئے میں مردے دامت آئیں تیرا پہ ہو حاضرہ ایک لالہ ہی دیر نہ کریا او میرا بچڑا کنا دا زیور نا دیمی کوشش کرے یہ دیا کے بابا سادا کچھ میرے حوالے کرے نا ایک کنا دا زیور کیوں نہ دیمان ان دا سار چوم کیا کیا دی جتے مرے کفن پے کے دین دے اوڑ بڑھئے کاربلہ جتے دی مرے کفن پے کے دین دے اوڑ سکتا ایک آل میں دنیا تے نا ہوا تین کفن دی ضرورت بائی ونی ایک انہ دا زیور چا دیمی تین کفن منگنا نا پوسی تاہی تا شام دا صدر بڑھارے چا سکینہ بیرانا دی آئی میرا نال بول میں کفن کوئی نہ منگنا آ دی آئی میں بے کفن پے ہو دی دی آ حمید پتر مسلم دا راوی یہ موکے آدھا دے مگوان خیمیا ناغ لگی ہو یہ ایک بی بی آگ دے نڑے وین دی یہ واپس ول دی یہ حمید آدھا دے چاچا میں گھوڑا کول روکے مایا کیا بی بی جو کوئی شاہ جل دی ہے یہ تجلن دے آگے تھے دا کھل نہ ہوئی حمید آدھا دے میرے دو کنکر کیا دی آٹھ جا تیرا لگ دا جو کجنا حمید آدھا دے میں ویدہ رہا ایک کی چیندی ہے اور جڑا گھروں رومن دینیتیں آئے حمید آدھا دے جتھے پیر رکھ دی گئی ہے آگ بجھ دی گئی ہے حمید آدھا دے میں ویدہ رہا ایک چمیاں سالاندھا بی مارے جیڑا گھون دے بھار ستا پے اندھی آبایاں اپنے گالت پاکے اندھی پیشانی چوم کیا دی پی آئی اٹھیں تے لپیوں دے قدر در تے آگے سڑے گھر کڑو دی واری بھائی لگے جی 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 میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ کرا حمید آبایاں اپنے گالت پاکے اندھی پیشانی چوم کیا دی پی آئی اٹھیں تے لپیوں دے قدر در تے آگے سڑے گھر کڑو جی واری بھائی لگے تیریاں ماما بیڑی دے برگے لگے سکینہ نلہ بے دے چوگر دو جو بھائی جی 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 بسم اللہ کرا جی میں بسم اللہ کرا جی میں تیریاں نسلہ دا نوکر آمے سجا سکینہ نلہ بے دے چوگر دو جو بھائی سکینہ نلہ بے دے چوگر دو جو بھائی شے برا پتر بتیجے مارے گئے ان منظر میں پیش کرنا ہے ہر ازادار نمر امن زیدہ وقت پہ دے نا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان چا چا سکے برا دا کاتل کو لان کے یہ آگ ہوتا میں روایت پڑھا نیلا ودا کیا دا چادر آپ دے نیے میں لحلوہ علی دیدھی کانڈ کی تیے ایک امینہ دے تیری مچ چادر لا منیے تینوں میں رسیاں پا منیاں اے نا جے تینوں شامل آئے ونڈائے جدا لفظے چادر آئے چاچا جی امام دی بین مٹھی تے بھائی کے برا دے کاتل نو آدھی پای آئی خد جا دیدھی مروں پاک دییا کھڈاوی نویڈ دیوچ میں ٹو لیا دوبارہ دوبائے لے دی میں مر گئی کتل کر دے میں کو لہا نار رائے جی جی روان نہیں آندا پہ نلیدیاں دیاں تو ایک وین میں ہور کیتی جا ماں دیا پڑا دی میں یوں پڑا میں بس ملا کرا شالہ دیاں دے پردے ہونیاں امام دی دیایاں امام دی بھین آیاں مٹھی تبائے کے بیراں دے قاتل نوا دی پائیے خطی جات دی دی میں آپاک دیاں کھڈاوی نویڈ دیوچ میں ٹوریاں دوبارہ دوبائے لے دی میں مر گئی کتل کر دے میں کو لہا نار رائے جی جی میں بسم اللہ کرا میں نو پاک ہو گیا جی بسم اللہ کرا کتل کر دے میں کو لہا نار رائے کتل کر دے میں کو جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا جی تو آجے حکم بھی تعمیل کرے نا پیرا دے قاتل نوا دی پائیے خطی جات دی دی میں آپاک دیاں کتل کر دے میں کو لہا نار رائے جیڑے چھوٹیاں دیاں دے پیو بیٹھے ہو چھوٹیاں بینہ دے بیرا بیٹھے ہو میں منت کرے نا آنج ناوے مو چوہے ضرور نکلے حمیدہ دے چاچا میں اگلا منظر ناوے کھا او چنگ آئی پیو دی موت تو بعد کوئی این ڈار گئی آئی جی میں جو پیو دے قاتل دا گھوڑا کریبا نا ڈٹھا ایسا امام دی دھی مٹی تے بھائی کے آئی پیو دے قاتل نوا دی پائی آئی آ میں کو ہاتھ نہ لامی میں جھوٹی بدولا دعائی کرے چا میں بین تے رسولا اللہ 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 جلدی کریں